ایک نعمت عظیم آنکھیں ہیں پروفیسر اقبال عظیم صاحب کہ جب آنکھیں نہیں تھی تو وہ کہتے تھے کہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارہ دے دیا والنا کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ تو آنکھیں بڑی نعمت ہیں اور جب یہ نہیں رہتی تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت کی اگر آج ہمارے پاس وہ نہیں ہے تو ہم کتنے نقصان ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں جو مدد کر رہے ہیں اور یہ ہے LRBG یہ پاکستان کا پہلا اور دنیا کا تیسرا ادارہ ہے جو بسائر سے محروم کرونوں لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو ان کے لئے دعا گوں کرونوں لوگوں کو یہ لوگ راہ دکھا چکے ہیں ان کے لئے بس اتنی کہوں گا کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ میں اقبال نے کہا تھا وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا تو یہاں دردمند اور ضعیف تو نہیں ہے لیکن یہاں عوت بسارت سے محروم افراد ہیں لیکن بسارت کھو گئی لیکن بسیرت تو سلامت ہے یہ بسیرت ہے جو سلامت ہے جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں بہت بہت بڑی بات ہے اور بہت بہت بڑی بات ہے اور یہ اصل میں چونکہ ہمارے بہت بڑے نادگو شاعر سے اس لیے میں ان کا ذکر کیا لیکن وہ کہتے ہیں نا مر کر بھی ان کو دیکھتے رہنے کی چاہمیں آنکھیں کسی کو دینے کی تحقید کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور گزشتہ چوتیس برسوں میں چوالیس ملین لوگوں کا کامیاب علاج ہو چکا ہے پاکستان بھر میں ہر دو سو کلومیٹر کے فاسطے پر ایل آر بی ٹی کے مراکز خائم ہے اور آج ہمار ساتشی فرمائے ڈرکٹر محلش اسلام بھی صاحبہ یہ تو بہت بڑا کام ہے ماشاءاللہ آپ نے کس طرح مینج کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں ناظرین کو بتائیے سو ایل آر بی ٹی پچھلے تھرٹی فور یرز سے کام کر رہا ہے اس فیلڈ میں اور ہماری نائنٹین ہاسپٹلز ہیں پورے پاکستان میں اور ففٹی ایٹ کمیونیٹی آئی ہیلڈ سنٹرز ماشاءاللہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ کوئی بھی مریض جو ہے وہ آؤٹ آف ڈیچ نہیں ہوتا وہ اس کے پاس دو سو کلومیٹر کے فاسلے پر اس کو ایک ہسپتال ضرور ملتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں اور یہ سب فری آف کسٹ ہے آئیے کا پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں LRBT شکریہ بہت 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 اس میں کوئی دشواریاں پریشانی آتی ہیں یہ ہے سب سے زیادہ پروبلم تو ہمیں فنڈ ریزنگ کی ہوتی ہے کیونکہ یہ فری آف کسٹ ہے تو پروبلم ہمیں یہی ہوتی ہے کہ اگر صحیح ٹائم پر فنڈ نہیں ملیں تو لوگوں کو سرجری ان کے لئے کرنا تو پروبلم ہوتی ہے کیسے رس کرتے ہیں ٹائم پر صود ٹی وی کے تھ رو ہمارے پر فنڈ رہے ہیں ں اپنے آپ کھمس تکیل دونر بنے رہے ہیں کچھ دونٹوں کے ہی ہیں پر بہت سارے میڈیا کے لوگوں نے جیسے آپ نے ہم کو بلایا ٹی وی شو پر میں تو آپ کیا ہوں گا ذرور آئیے مجھے اچھا لگا ہے اگر آپ مجھے کبھی بلائیں گے تو بلکل تو اب اس میں اچھا ٹیلویجن کی لوگ آگئے ہیں کچھ ڈونر ہیں تو اخرجات تو بہت ہوتے ہوں گے بلکل 19 ہسپیٹلز کا خرچہ بہت زیادہ اور پھر مریضوں کا خرچہ کیونکہ مریض آتا ہے وہ رات کو رہتا ہے ان کا کھانا پینا ان کو ہم جیسے اگر سن سے ہم مریض کو وہاں سے لے کر آ رہے ہیں ٹرانسپورٹ کا بھی خرچہ ہم دیتے ہیں یہ تو بڑی بات ہے بھائی بھائی یہ تو ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی دے رہے ہیں یہ ہمارے ہاں اتنے اچھے اچھے دارے کام کر رہے ہیں ان کو بھی سرپرستی کی ضرورت ہے حکومت کے بعد پھر آپ ناراض رہیں گے کیونکہ آج آپ دل کی باتیں کر رہے ہیں بیسے بھی بچپن میں آپ بہت شرارتی تھے تو مجھے آپ پتہ چلا ہے کہ آپ بہت شرارتی تھے آپ پڑوس میں پتھر پھیکنا اور جو ہے وہ آپ پھلوں کے چھلکے بھی چھلکے پھلوں کے جو ہے میں تو سر آم کا ماسٹر ہوں میں آم کا ماسٹر ہم میں چھلکے پھیکتا تھا آپ چھلکے پھیکتے تھے ہم دونوں کا آم سے تعلق ہے گہتا آگئے سیزن بھی آگئے مگر حرکت کی اسے والے سے مار پڑی ہو سر والے سے ایک دفع مار پڑی ہوئی بہت دفع پڑی ہوئی اچھا ایک جگہ ٹک کرنے پڑھتے میرے دن ایسے ہی ہے ہے نا وہ ہائپر کہتے ہیں اس کو ایک word اس کے لیے ایک سائکولوجکل فیز ہوتا ہے ایک انسان کی شخصے اچھا دو بہنیں آپ کی اور ایک چھوٹی اور ایک بڑی ایک بڑی اچھا گھر میں والدین نحری کے والدین لیکن بہنوں کی زیادہ لارڈ اٹھاتے ہیں والدین چھوٹا ہاں ہاں ایسے ہی ہے تقریباً ایسے ہی ہے لیکن میں بھی آپ کے بارے ماتھا والدین تو بہنوں کی لارڈ اٹھاتے ہیں ان کو جب بھی موقع ملتا تھا یہ اپنی بہنوں پر حکم جلاتے تھے حکم چلواتے بھی دے سر اب تو بڑی بہن بیان کر دو بھی چلی گئی ہے اچھا ایک بات اور گئی ان کی سبا درست پر آگو شو بیز انڈرسٹری میں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہترین اردو بولنے والے انکار ہیں ہماری طرح سے تعلیم ہوئی رہی رہی کہ اکیلی بجا سکتے ہیں سر آپ بڑا پہنے ساری بچپن میں ماشاءاللہ نونحال بھی پڑھتے تھے جی وہ والدہ اچھلی یہ جو تدریسی حمل تعلیم و تربیت نونحال ایک کھلونا بھی آتا تھا وہ بھی پڑھتے تھے اور پچوں کی دنیا یہ اسی میں سے دکھلے ایک کہانی تھی اس میں سے دکھلے اچھے یہ داستانے امیر حمزہ وغیرہ بھی آپ دکھوئی سر میری فیوریٹ تھی سر عمرو یار داستانے امیر حمزہ پھر عمران سیریز اور تو پسندیدہ سبجیکٹ تھا سر پڑھا ہی ہوئی ہے لیکن رائٹنگ بہت خراب تھی سر بہت سٹرونگ نیٹوک ہے سر آپ کا سر میرے موقع چاروں طرف پھلے میرے بڑے خطرناک موقع یہ بھی موقع رہا لیکن والد صاحب کی کوششوں کے باوجود رائٹنگ صحیح نہیں نہیں وہ کہتے تھے ہاں دو سو نکلے گرو تھی انسو نہیں دل کرتا رائٹنگ آشت تک اچھی نہیں ہے میری اچھا بچپن میں جو نکل کرتے ہیں آپ پکڑے گئے تھے اچھا وہ نکل صاحب یہاں سر آپ چلیں خیر آپ کے سامنے کچھ نہیں آپ بدرے کامل ہیں یہ تو تا ہے سر آپ کو زوال نہیں ہے یہ بتا دو عمر بھائی اچھا فیزیس کے ٹیچر جو ویس آپ تھے ہاں ایسا ہی ہے مجھے تھے انہوں نے جو آپ کرنے سے حرکتے تو وہ نوٹس بورڈ پر چسپا کر دیئے تھا ایسا ہی ہے یاد ہے آپ کو آج بھی چیٹنگ ہاں وہ تیاری نہیں تھی میری تاکہ دوسرے طالبیم دیکھ کر عبرت پکڑیں آپ دیکھو آپ ماشاءاللہ فائق کہاں موجود ہے اس کو کہتے ہیں لائق فائق لائق چیٹنگ میں فائق ادھگ آئی بچ دیکھیں بات یہ ہے کہ آدمی کچھ بھی کرے یہ سب بچپنے میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن اصل بات ہے مقام اپنا بنا ماشاءاللہ آج جس مقام پر ہے سب کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور بلندیوں پر لے کر جائیں سر بس پہلدن کی دعایں ان سے تو باتیں ہوتی رہیں گی یہ بتھائیے آپ کہ اب ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں ایکسپریس کے اس پلیٹ فارم سے کیا کریں ہم بتائیں ہم وہ آپ کے لئے کرنے کو تیار ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ آپ کے لئے کروں کیا کروں بتائیں بس آپ لر بی ٹی کا میسیج ہی آگے پروموٹ کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اتیا جو یہاں پر ڈونیٹ کریں فنڈز ڈونیٹ کریں لر بی ٹی آپ اکاؤنٹ ڈیٹیٹ وغیرہ ان کی ابھی آ جائیں گی آپ ان کو فنڈز دیں ان کا ساتھ دیں ان کے ساتھ ساتھ رہیں یہ بہت انیس اسپتال چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ لوگ کر رہے ہیں تو پلیز آپ ان کے ساتھ دیں میں گاہے با گاہے بھی ذکر کر سر ہوں گا اچھا ٹاپ گن دیکھئے آپ نے ٹاپ کروز کی بہت ٹونی سکوٹ کی ڈیریکٹڈ ایڈین ایڈی سکس تو اس کو دیکھ کر آپ پر بڑا سر ہوا آپ نے سوچا میں پائلٹ دن جاؤں ایسی تھا راشد مناس کے ایک ٹیلی فلم تھی جو راشد مناس کے ٹیلی پر آئیت اس کو سجھ ہے شوق ہے تو جب امریکہ نے ایف سکچین تیاروں کی کھپ پاکستان بھیجی تو پھر آپ نے کہا میں فائٹر کردوں ایسی ہے سر وہ اینالاگ تھے یہ دیجیٹل ہے ایف سکسٹین میں بھی فرگیا ناشا اللہ بھئی بھائی اچھا موڈی بھی بہت ہے موڈی ہاں کبھی پیار کیا یہ غصہ ہاں ایسی ہی ہے سر غصہ زیادہ آتا ہے پیار سر اب یہ ریشو میں نے نکالا نہیں کبھی دوستوں مجھے رہت ہے کہ پیار زیادہ آتا ہے سر ہاں مدل کا کومنٹی کا آدمی ہے ہے نا جی صحیح طرح سے شخصیت کی تشخیص کر لیا آپ نے اچھا گلوگاری کا بہنشوہ گلوگاری کا ہاں سر مردکاری میں آگیا عددکاری میں آگیا میرا بیسکلی جو جو فوٹے تھا سکول میں رہتے ہوئے وہ عددکاری ہی تھا اور تخریری مقابلے جو تھو تھے جو ہل کے خلتے ہیں اچھا بگو بتائیے یہ باقی ہے کہ جب آپ کو ایکٹنگ کا شوق ہوا تو والد صاحب آسانی سے نہیں مانتا کیا کرنا گا سر وہ میں اس وقت میں میکروسوفت سرٹیفائید سسرم انجنیرنگ کر رہا تھا پیپر ہونے والے تو آسٹریلیا میں میں آن لائن ہوتے تھے والے سب چاہتے تھے میں کانیڈا چلا جاؤ اس وقت میں اے فورس سے رجیکٹ ہو چکا تھا اب آپ کو بتائے اے فورس سے جب آپ مسرور بیس دو دن رہ کر آتے ہیں اس کے پندر دن کے بعد آپ کو ایک وہ آتا ہے لیٹرز پر ریزن مینچن نہیں کیا ہوتا کہ آپ کیوں رجیکٹ کیے گئے انیویس تو وہ چاہتے تھے میں کانیڈا چلا جاؤ اور میرا اسکندر درہ ہو گیا تھا مجھے دل لگ رہا تھا رجحان بڑھا تھا تو موڈلنگ سے پھر میں تھیٹر میں آیا تھیٹر میں آپ کو بتا کیا سلوگ ہوتا ہے شروع میں آپ کو پھانی بلانا پڑتا ہے ایک ہفتے دک پھر ایک ڈائلوگ ملتا ہے سر آپ میں آ گیا پھر اس کے بعد ایک بڑا ڈائلوگ پھر ایک اسکرپ اس طریقے سے سٹارٹ ہوا شادی سے سات برس پہلے آپ نے بیگم پرسد کر لی ایسے ہی ہے یہ کیسے کر لے تو آپ نے کہا آپ کے محکل آئے میں بولتے ہیں نہیں ہے یہ نکال دے گا ایسے ٹھیک میں یہ بالکل بھی نہیں مطلب اسے کوئی تعلق نہیں ہے اور بتا ہوں ہاں بتا ہوں آجے بتا ہے تم سانیہ بھابی سے آپ کی ملاقات آتف اسلام کی کانسٹ ہوئی تھی ایسے ہی ہے کونی نہیں بتا کونی نہیں بتا ایسے ہی ہے کونی نہیں بتا پہلی بار ہوئی تھی پھر وہ اس کے بعد جو اسی بھابی پسند آئی تھی اس وقت وہ سولہ برس کی تھی میٹرک پہ تھی کر چکے تھے اس وقت ایسے ہی ہے آپ پرانی کھلا رہی ہیں پھر سانیہ بھابی نے آپ سے آٹوگراف لیا ٹھیک آٹوگراف لیا اور آپ نے ان کو ای میل ایڈریس بھی دے دیا بڑا اچھی لگ رہی ہے گفتگو فی میل کو ای میل ایڈریس نے دیا کہ آپ نے مجھے اس پر آپ اچھا اس پر پھر آپ نے ای میل ایڈریس پر گفت شروع کی ایسے ہی ہے تو بھابی نے والد کو اور بہن کو بتا دیا سکی یہ چکر چلنا ہے نہیں نہیں وہ والدہ سے زیادہ قریب تھے اور انہوں نے کہایا تھا کہ والد صاحب ایک سب کریں گے تو یہ کچھ ہو سکے گا تو پھر وہ ساتھ سال ویٹ کرنا ساڑھے ساتھ سال سال میں تیم انٹرگی ہوئے تھا میرے تیم انٹرگی ہوئے تھا کس کس نے لیا تھا ایک تو سوزر صاحب نے لیا تھا ایک میرے والد صاحب کا بھی ہوئا تھا تو وہ ٹھے ٹھے کر بات کرتے ہیں سوزر جان ہاں وہ بہت مدبرانہ کسیم کی پرسنیلیٹی تھی نہیں مرہوم آپ تو اچھا انہوں نے پوچھا کیا کرتے ہو تو آپ نے کہا کہ ایکٹنگ کرتا ہوں انہوں نے پوچھا اس کے علاوہ کیا کرتے ہو آپ نے پوچھا کیا کرتا ہوں آگے کیا کروں گے اس کے بعد انہوں نے ساس جاپو سپورٹ ساس ہاں تو پوری سیٹنگ چل رہی ہے آپ نے پہلے گھر میں ایک پورا سسٹم بنا دیا تھا یہ تو پچھلی رہا تھا ایسی اچھا انٹرگیو جب اچھا نہیں ہوا تھا آپ کو تو آپ نے بھال آکر دیوار کو گھوسا مار ٹاکبیک نہیں لگا بھائی لگا نہیں وہ شیشہ تھا اس کے علاوہ شاہر کو اچھا توڑ دیا تھا اس کے علاوہ شاہر میں رکھا لگا ڈیرڑ مہین تک جواب نہیں آیا تین مہینہ سی لنکا چل گیا جہاں ہاں اچھا غم میں سی لنکا کھائے ہوئے تھا ہاتھی دیکھنے ہاں نہیں سیر وہ جس کا آپ کا چلتا ہے نا برینٹ ہاتھ دونے کا اس کا برینڈ بیس دو رہا ہوں میں پانچ سا اچھا اچھا وہ کرنے کے لئے میں وہاں گیا اچھا میں سمجھا ہاتھی ہوتی دیکھنے ماں سے نہیں غم میں نہیں وہاں میں بھی ٹنشن تھی ویسے نہیں ماں سے آپ نے گھر فون کیا تھا کوئی جواب آیا وہ نے کہا نہیں نہیں ہاں وہ پروڈیوسر کو تئیس دار کا بل دینا پڑا تھا وہاں کے فون میں پریشان ہو گیا تھا بہت کی ہو گیا تو اچھا آپ کے والد نے کہا ہم تو پریشتہ نہیں کریں ہم تو ہم پریشتہ نہیں کریں پہلے جب نہیں آرہا تھا جواب پھر پولٹیو آگیا تھا نہیں آلے صاحب نے سسر کو کہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ یہ تیسری دفعہ ہو گئے اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم اٹھا کے لے جائیں گے ہمارا پر پورا خاندانی ختم نہیں آکے مطلب یہ کیا اچھا اچھا پھر اٹھا کے لے جائیں گے ہاں وہ بہت ہو گئے ہو جانا چاہیے کیونکہ ان کو تھا میرے ہر پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ بیٹا تو جلی سے شادی ہو جائے سہرہ دیکھیں ان کے سر پہ تو یہ ایک ان کی جو تھی وہ خواہش تھی اپریل دو ہزار چودہ میں یہ بھابی کے ساتھ شادی کے بندل میں نہیں 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 ٹو تازن ٹویلف دو جانوری جان کی میں نے یاد ہے کہ نہیں ہے نیکہ لیکن دوہزار دیارہ کیسا ریسٹیشن پرانی ہے اس کا مطلب باقی بھابی سے بہت محبت تھا صحیح بات اچھا جب پہلی اولاد کی پیدائش یہ تو بہت ایکسائیٹڈ تھے ہیسے مگر پھر بھی ڈاکٹر صاحب الجھے تھے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ آپ یہ جو سبلیمنل گفتگو کر رہے ہیں نا اب آپ یہ آپ کھل کے بیٹے کے لئے آپ کی خواہش ہے کہ ناسا میں جائے ہو خواہش ابھی بھی ہے میری ہو ایسٹرو فیزیسسٹ بنے ہو ناسا جائیں گے چاند میں جائے مطلب اس کو سران سے حریم جب پیدا ہوئی تو اس پر نظر پڑتے ہی دل اداس ہو گیا کہ پڑھائیے چلی جائیں ہیسے ہی یہی سوچے ہی ہے نا اچھا بھابی سے ہر بات شیئر کرتا ہے ہاں تقریبا نغادو بھائی پھر نہیں کہہ رہونے وقفہ ہے کیا لے ہاں وقفہ نہیں ہوگا اچھا ایک بات میں وہ بتا کر نکل رہا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھے وائس اوبر آرٹس بھی ہے اور ایک ٹرکش ڈراما جو مناہل اور خلیل تھا ایکسپرس کا بہت ہی ڈراما تھا اس میں مصطفیٰ کا کیریکٹر جو پسند گیا ہی اس بات پڑھ لیتے ہیں وقفہ وقفہ ایک بات پھر آئیں گے اور بتاتو اور باتیں اور کلاس نہیں گے